اس میں نہیں آسکا اتنا تھوڑا ایمان ہوگا نبی کی شفاعت اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے لیں پھر میرے اللہ نے تین دفعہ جہنم سے نکالا وہ پھر بھی نہیں نکلا اتنا تھوڑا ایمان ہوگا اب وہ نکلنے لگا ہے اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی طولت ہے بڑھوئے تو سو روپے ہو سی وہ بھی موکے جاونے چاہتے ہیں لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا جو ایٹم ایک سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ دس کروڑوں حصہ ہے وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا اب اللہ اس کی قیمت دینے لگائے معافی ہو چکے واللہ کین میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اسے جہنم سے نکلتا ہوں اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اس کو کنارے پر لے آئے گا پیچھے آگ پورا یہ حصہ محفوظ آگ ایک چھاؤں دکھا دے گا وہ تھوڑ دیر جلتا رہے گا پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے یہ میری کمر بڑی چل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گئی کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا جب اس کو سستا لے گا شکر جان چھوٹی تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دیکھا جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑ دیر وقت کہے گا یا اللہ اندر ہی وار دے تنکڑا اندر ہی وار دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گئی کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگو گئی تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا اب انسان ہے بے صبرہ تو تھوڑ دیر اس کو دیکھتا رہے گا پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری میرے مانگو وہاں پہنچا آیا تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچا آیا تو پھر اور مانگو گئی کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگو گئی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگو وہ لتران در دہ رہے کدھائیں ریورس گیر نہ لگا جائیں برتوتہ ہی ناچکرہ انہوں واپس کرو لہذا اب وہ اندر اندر لڑا ہی ہو رہی ایک آواز کہتی ہے مانگ دوسری کہتی ہے کدھائیں پچھانا لگا جائیں لہذا اندر اندر گھٹ رہا ہے میرا اللہ تو اپس کو کچھ دیکھ رہا ہے جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسال مانگتے نہیں ہو مانگتے نہیں کہے کہ یا اللہ سال تو کہت تستحیائیت وحلف تو فی کہت تستحیائیت یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی ہے تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں تیرا رب تو میرا بندہ اچھا یہ بتا یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے ناقابل دید ہے کہ اچھا میرے بندہ یہ بتا میں نے جس دن دنیا بنائی چوبیس ہزار کلومیٹر ہے یہ چوبیس ہزار کلومیٹر جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا عرب ہا عرب سال پچیس تیس عرب سال تو اب ہو چکے ہیں پیچھے تھوڑا وقت ہے جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا اس سارے کو دس گناہ کر کے تمہیں دے دوں دس گناہ کر کے تمہیں دے دوں جو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسدہ نہ کر میرے رب اتستہ زبی و انتر رب یا اللہ رب ہو کے حسدہ نہ کر میرے نال میری کوئی عوقات ہے اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسدہ کر سکنا میں تیرا رب چل دے دی ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے جو باپ کی پشت سے لے کر آئے اس رب کا شکر ادا کرو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ ملکہ الحمد کما انتا اہلہو تصلي على محمد کما انتا اہلہو وَفَلْ مِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ اِنَّكَ أَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَةِ اے میرے مولا سندکار ہو یا موجد ہو یا بنانے والا ہو وہ اپنا سودا تیار کرتا ہے کوئی فیکٹری میں تیار کرتا ہے کوئی مل میں تیار کرتا ہے کوئی دکان پہ بیٹھ کے تیار کرتا ہے کوئی لکڑی کو خوبصورت مناتا ہے کوئی لوہے کو کوئی پلاسٹک کو کوئی ربڑ کو کوئی دھاگے کو کوئی کپڑے کو پھر وہ بنا کر بازار میں لاتا ہے اور پیش کرتا ہے خریداری کے لیے وہ اچھا سودا ہوتا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں خریدنے والے بنتے ہیں اس کا کام چمک جاتا ہے اے میرے کریم مولا یہ چند بچے اے میرے اے میرے آقا اے میرے مہربان اللہ ہم خود ادھورِ نکمے ہم تیرے سامنے اپنا سرمایہ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے مالک ہمیں اپنے ہمیں اعتراف ہے ہم نکمے نکھٹو نا اہل ہم نے صحیح محنت نہیں کی ان بچوں نے تو دیانتداری کے ساتھ ہمیں پورا وقت دیا اپنی جوانی کا بھرپور حصہ ہمیں دیا ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جیسے ان کے پر محنت کرنی چاہیی تھی ویسی ہم سے محنت نہیں ہوئی ہم یہ ٹوٹا پھوٹا سرمایہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمال ہے اے میرے مولا اے میرے آقا تیرے ابراہیم نے ساری زندگی محنت کر کے تجھ سے کہا تھا ربنا اتقبل مننا انکا انتا سمیلالی اتقبل کا مطلب ہے کہ پیش کی جانے والی چیز تیرے شایان شان نہیں ہے جب ابراہیم خلیل اپنی محنت کو تیرے شایان شان نہ سمجھ رہے ہوں تو یا اللہ ہم آج پندرویں صدی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اہل ایمان خمٹے ماتے ایمان کے چراغ گناہوں سے دامن آلودہ ساتھ سرے کر پاؤں تا خطاکار قصور وار حمت پست حوصل پست دل گندے دامن آلودہ ہم تجھے کیا پیش کریں یا اللہ کچھ بھی نہیں پیش کر رہے یہ چند کھوٹے سکھے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں چند کھوڑیاں تیری بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی کھوٹی لے کر آئے ہیں اے میرے مار تو خبول کر لے تو تیری مہربانی ہے تو خبول کر لے تو تیری مہربانی ہے ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکھا بھی چل جاتا ہے ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ستاری ہی ستاری ہے دنیا کے بازار میں تو کھرے نوٹ کو بھی پرکھا جاتا ہے اس کی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے ایک تو شہنشاہ ہے امر مولا کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اے کریم مولا اے میرے مہربان اللہ اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرہ ہے شرک کا اندھیرہ ہے ظلم کا اندھیرہ ہے قتل و غارت کا اندھیرہ ہے زنا شراب کا اندھیرہ ہے سود جوئے ڈاکے کا اندھیرہ ہے میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرہ ہے میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرہ ہے میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے یا اللہ اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں یہ چند سکے یہ چند ٹم ٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سر بایا بنا کے پیش یہ مولا تو ہی زکیر جو گناہوں پہ پرندے ڈالتا ہے نیکیاں جھوٹ موک کی قبول کرتا میرے رو دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں ساری زندگی کسی کے لیے پیس جائیں ذرا سی بدگمانی پر لات مار کے باہر پھینک دیتے ہیں تو عجب شہنشاہ ہے ساری زندگی جان بوجھ کے تجھ سے بغاوت کرتے ہیں تیری نا برمینیاں کرتے ہیں تو جھوٹے موٹے آنسوں پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے تو جھوٹی موٹی توبہ پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے یا اللہ یہ بچے بچیاں ہمارے پاس رہے پڑھے بچیوں نے پانچ سال گزارے بچوں نے آٹھ سال گزارے پڑھانے والے پڑھانے والیاں کسور وار ہیں یا اللہ کسور وار ہیں خطاکار ہیں کمزور ہیں سست ہیں اور یا اللہ اس لیے آج حمد کر کے یہ سو در پیش کیا ہے جیسو سخی بڑا ہے کریم بڑا ہے ستار بڑا ہے پردہ پوش بڑا ہے تجھے ستاری پسند بہت ہے تجھے گناہوں پہ پردے ڈالنا پسند بہت ہے ہم تو کسی کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں تو کسی کو چھپا کے خوش ہوتا ہے ہم لوگوں کے عیب پکڑ کے خوش ہوتے ہیں تو عیبوں پہ پردے ڈال کے خوش ہوتا ہے لوگ کھرے میں بھی کھوٹ نکالتے ہیں تو کھوٹ کو بھی کھرا کر کے قبول کر لیتا ہے یا اللہ آج کون ہے جو تیرے سامنے اتنا بڑا عمل پیش کرے جو تیری شایان شان ہو خلیل اللہ نے تقبل کا لفظ بول کے بات ختم کر دی جب خلیل کہہ رہا ہے میرے عمل کو تو تکلف انقبول فرما تو یہ ہم کون ہماری اوقات کہا ہماری معلمات کیا ہماری طالبات کیا ہمارے معلمین کیا ہمارے طلبہ کیا ہم سب میرے آقا کھوٹے سکے ہیں اور کھوٹا سودا ہیں تیرے بہرگاہ میں آئے ہیں کہ تیرا دریائے سخاوت وہ دریائے ہیں تیرا دریائے اطا وہ دریائے ہیں کہ جہاں سب کے لیے ملتا ہے ہم نے ہاتھ اٹھائے گندے ہم نے جولی پھیلائی داغدار پھٹی ہوئی ہم نے کشکول آگے کیا ٹوٹا ہوا اے میرے رب اے میرے رب آج تجھے منعنے آئے ہیں مان جائے اللہ مان جائے اللہ مان جائے میرے مولا ہم دنیا کے بھی دکھی ہیں دین کے بھی دکھی ہیں اجتماعی طور پر بھی دکھی ہیں اے ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم اے میرے رب آجا اے حسنین مدرسہ کے فرشتو آج ہمارے بچے رو رہے تم بھی روو ان کے ساتھ آج یہ آمین کہہ رہے تم بھی آمین کہو ہمیں ہمارا روٹھا ربنا دنا آئے اللہ آہ